اسلام علیکم ورحمت علیہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب نوردین اور سلاودین محل کے اندر گسیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کیسے سلاودین اور نوردین پھر ایک جال میں پھنس جائے گے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے کارت اگن جب زندان سے باگتا ہے تو وہ باورچی کھانے پہنچتا ہے اسی طرف سے وکٹوریا خاتینوں کے لیے کھانا پیش کر رہی ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں آپ کھاؤ جتنا پی کھانا ہے اتنا کھاؤ کیونکہ کل سے آپ سب ہمارے گلام ہو اور نوردین بھی ہمارے مہتتی کو بھول کرے گا اتنے میں پیرس آتا ہے اور وہ وکٹوریا سے کہتا ہے کہ کارت اگن زندان سے باگ چکا ہے تو وہاں پر کارت اگن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سب کو مارتے ہوئے جا رہا ہے آگے تو وکٹوریا دوننے آتی ہے وکٹوریا کے سامنے ایک بندہ آتا ہے جو کہ کارت اگن ہی ہوتا ہے جو کہ اس کے سولجرز کے لباس میں ہوتا ہے جن سولجرز کو اس نے مارا ہے انہی میں سے کسی ایک کا لباس اس نے پہنا ہے تو وکٹوریا سمجھ جاتی ہے یہ کارت اگن ہے وہ اس کو پیشے سے دیکھتی ہے تو وہ کارت اگن ہوتا ہے تو وہ کارت اگن چلاتی ہے اور کارت اگن وہاں سے باگ جاتا ہے اور باگ کر وہ باورچی کھانے میں پہنچتا ہے وہ اس لڑکی کو وہ دیکھتا ہے اور وہ اس پر بھی رومنٹک باتیں کرنا شروع کرتا ہے وہاں جو کچھے وہ کھانا شروع کرتا ہے تو وہاں پر سولجرز آتے ہیں اور کارت اگن اس لڑکی کو اسیر بناتا ہے اور وہاں ان سب کو مار دیتا ہے اور اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ باگ جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو کارت اگن اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر چھوڑی رکھتا ہے اور سب کو کہتا ہے اپنی تلوارے پھینک دو ورنہ میں وکٹوریا کو مار دنگا تبھی پیچھے سے بیرناڈ آتا ہے وہ کارت اگن کو مارتا ہے اور کارت اگن وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے بیرناڈ پھر سولجرز سے کہتا ہے کہ جاؤ اس کو زندان میں لے جاؤ اور ورنہ سے کہتا ہے میں آپ کو کتنی بار بچاؤں میں آپ کو بار بار نہیں بچا سکتا اپنا خیال بودھ رکھا کرو تو چلو اس کو زندان میں لے کے جاؤ نور الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور سلاہ الدین کے ساتھ شام کے اندر جانے کیلئے تیار ہو چکا ہے تو سلاہ الدین اس سے کہتا ہے کہ آپ جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہی ہے تو وہاں پر بیرناڈ کے سلجرز کو دیکھتے ہیں وہ بیرناڈ کو خبر کرنے جاتے ہیں بیرناڈ وکٹوریا سے کہتا ہے کہ چلو میدان میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں نور الدین ہماری مہتتی قبول کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو ہم سب کو وہی پر مار دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو نور الدین محل کے اندر داخل ہو چکا ہے اور وہ میدان میں پہنچ چکا ہے وہاں بیرناڈ اسے کہتا ہے اپنے جو آپ کے ساتھ یہ سلیبی ہے ان سے کہو کہ اپنی ہلمٹیں نیچے کر دے تو وہ نہیں مانتے اس کی بات تو وہ اپنے سولجرز بیجتا ہے اور ان سے ہلمٹیں اترتا ہے تو وہ اس کی ساتھی نکلتے ہیں وہ اس کی سولجرز نکلتے ہیں سلاودین دیکھ رہا ہوتا ہے منظر کیا ہوتا ہے کب نور الدین جھنڈے کے پاس پہنچے گا اور میں اسی ٹائم حملہ کر دوں گا تو وہ فریش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے جو سولجرز درناڈ کو خبر کرنے جاتے تھے ان سب کو سلاودین اور اس کے ساتھی مارتے ہیں اور ان کی وردی پہنتے ہیں اور پھر شام میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر برنا نور الدین سے کہتا ہے اب باری آ چکے آپ کو ہمارا جنڈا چوننا ہوگا تو نور الدین اسے کہتا ہے پہلے میری بیویو کو میرے سامنے لاؤ اور سب خاتین کو سامنے لاؤ میں ان کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سولجرز کو بیچتا ہے محل میں تو جاؤ ان خاتین کو لے کے آؤ تو وہاں پر وہ سب ان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں وہاں پر رابیہ جو کہ سلاودین کی بہن ہے وہ اس سے تھوڑے زور انداز میں بات کرتی ہے نور الدین جب اپنی بیویو کو دیکھتا ہے وہ سب خاتین کو دیکھتا ہے تو وہ سیڈ ہو جاتا ہے اور اپنے وزیر کو بھی دیکھتا ہے تو وہ سب ان سے کہتے ہیں کہ آپ مہتتی قبول نہ کریں اسی طرف سے سلاودین اور اس کے ساتھ ہی تیار ہے حملہ کرنے کے لئے لیکن تب ہی بیرناڈ کے سولجرز آتے ہیں کیونکہ بیرناڈ نے وہاں پر بھی جال بچھایا ہوتا ہے وہاں پر بھی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ ان کو پکڑو تو وہاں پر سلاودین اور ان کے ساتھ ہی ان سب کو مار دیتے ہیں یہاں پر نور الدین جنڈا چومنی والا ہوتا ہے تب ہی وہ بھی ایک مسلمان کسی گہر مسلم کی مہتتی کبھی قبول نہیں کرے گا تو وہاں پر اس کی بیویاں سب خوش ہو جاتی ہے اور بیرناڈ اپنے سولجرز سے حکم کرتا ہے کہ ان سب کو مار دو لیکن تب ہی ایک بہت خطرناک گمہ کا ہوتا ہے جو کہ سلاودین نے کیا ہوتا ہے بیرناڈ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور نور الدین بھی وہاں پر گر جاتا ہے تو سلاودین یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اور سلاودین نکل جاتے ہیں ان سب کو تو یہاں پر شرکو جس کے پاس خوجے وہ شام کی طرف روانہ ہو چکا ہے سلاودین آگے آتا ہے بیرناڈ شاک ہو جاتا ہے اور نور الدین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک بہت خطرناک فائٹ ہوتی ہے جان کی بازی لگانی پڑے وہاں پر سب کو یہاں تک یہ عورتوں نے بھی بہت خطرناک فائٹ کی اور بیرناڈ یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ شاک ہو گیا تھا تو یہاں پر ملگے خاتون بھی لڑ رہی ہے کیونکہ جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی وہ بھی لڑ رہی ہے سوریہ خاتون سب ہی لڑ رہے تو وہاں سے نکل رہے اور دوسری طرف سے مہدود شرکو کا راستہ روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ شام نہیں جا سکتے کیونکہ اس کو فتح میں کروں گا خود میں شام حاصل کروں گا تو سلاودین سوریہ اور رابیہ سے کہتا ہے کہ آپ دونوں یہاں سے نکل جاؤ ہم گھیٹ کے پاس نہیں لگے لیکن گھیٹ کے پاس نورو دین پہلے پہنچتا ہے لیکن وہاں پر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو نورو دین یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور سامنے دیکھتا ہے تو وہاں پر فوج بھی نہیں ہے تو وہاں سب باتیں کر رہے ہیں کہ فوج کہاں ہے تو اس بات پر سب ہی حیران ہوتے ہیں وہاں پر برناڑ اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی فوج جو شرکول آنے والا تھا اس کو روک دیا ہے اب میں آپ سب کو یہی پر مار دوں گا تو یہاں پر دوسری طرف سے سلاو دین کو وکٹیوریا پکڑتی ہے اور رابیہ خاتون اور سوریہ خاتون کو بھی پکڑ لیتی ہے لیکن سلاو دین پوری طرح سے شوق ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ